اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ہیں خیریت سے میں ٹھیک آج کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کیا اقرار الحسن صاحب آئیں گے یا نہیں اقرار الحسن صاحب آئیں گے لیکن میرے ذرائع کے مطابق پیر حق خطیب صاحب آج ادھر نہیں ہیں وہ تیز تاریخ کو ادھر ہی تھے جب اقرار صاحب نے پچیس دن یا بیس دن پہلے کہا تھا کہ میں نے جانا ہے وہ تیز تاریخ کو ادھر تھے گزشتہ روز بھی ہم نے ان کے پیس سے دیکھا کہ وہ لائف تھے اپنا وہ افتاری کے ٹائم تو ابھی جو مجھے پتا چلا ہے کہ وہ اس وقت کٹلی ستیاں مری میں ہیں اس وقت وہ کلر سیدہ میں نہیں ہیں تو کیا سمجھتے اس طرح ایک دم چاپا مانا چاہیے یا ان کو بتانا چاہیے تو بتا کہ تو پھر وہ چلے جاتے ہیں کیا مطلب یہ آپ یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ اس سے پہلے آپ نے صافت میں دیکھ ہے نہیں پھر وہ تو اکیلے چلے جاتے ہیں ان سب لوگوں کو اگٹھا کرنے کی کیا وجہ ہے انہوں نے تو پہلے کافی ایسے لوگ تھے جو خود کو برگیڈیر شو کرتے تھے جالی اور بہت سے لوگ اپنے آپ کو ایجنسیز کا شو کر کے تو وہ یہاں پر جا کے چھاپے مارتے تھے اقرار صاحب اچھا کام کرتے رہے ہیں لیکن یہ طریقہ یہاں پر ڈیک لگے ہوئے کیا دکھا رہے ہیں لوگوں کو اگر یہاں پر تصادم ہوتا ہے ہاں بالکل اسی طرح ہے کیا سمجھتے یہ آگے تو پولیس کی نفری بھی کڑی ہے تو کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں ڈی سی راول پنڈی کے تو واضح اکامات ہیں کہ وہاں پر نہ آیا جائے لیکن اقرار صاحب نے کہا میں نے ہر سورج جانا ہے لیٹسی انہوں نے بارہ بجے کا ٹائم دیا تھا بارہ بج کے پچپن منٹ ہو گئے یعنی کہ ایک بجنے میں پانچ منٹ کام ہے وہ ابھی تک آئے نہیں ہے کب تک آتے ہیں یہ ہمیں بھی نہیں پتا یہاں پر میرے حیال میں ڈیٹھ دو سو لوگ موجود ہیں ان کو بھی نہیں پتا اقرار الحسن صاحب نے کب آنا ہے تو ڈی سی صاحب نے منع بھی کیا پھر باوجود بھی آ رہے تو کیا یہ اس کو کس طرح وہ کر رہے پاکستان میں حالات بھی آپ دیکھ رہے تو کیا سمجھتے ہیں دیکھیں جو پیر صاحب کے ہاں بھی لوگوں میں غص ہے وہ بہت غص ہے میں وہاں پر گیا ہوں میں نے پیر صاحب کا بھی انٹرویو کی ہے پہلے جب اقرار الحسن صاحب گئے تھے اس کے بعد پہلے انٹرویو میں نے ہی پیر صاحب کا کیا وہاں پر بھی لوگوں میں بڑا غص ہے اگر یہ کلر سہیدہ پہنچ جاتے ہیں پہلے تو اقرار صاحب دس بندوں کے ساتھ گئے تھے آپ وہ دو سو لوگوں کے ساتھ جائیں گے اگر کوئی انیس بیس ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے یہ بتائیں بھی آپ اگر اکیڈمی میں سٹوڈنٹس بلا کر آپ وہاں پر ہوتے بھی ہیں ایک اکیڈمی میں وہاں پر سٹوڈنٹس اگر گڑھ بڑھ کریں یا لڑائی کریں کس پر رسپانسیبیلیٹی ہوتی ہے ٹیچر پر نا تو یہاں پر اگر لوگ کوئی گڑھ بڑھ کرتے ہیں یہاں سے یا وہاں سے تو کون کرے گا ان کو کون سنبھالے گا یہ بھی ایک اچھا وہ ہے کیونکہ اقرار حسن اگر اس کو اگر اللہ نہ کہہ ہاتھا پاہیک تک وہ بات چلے جاتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں ان کا کسروار کون ہوگا کسروار دیکھیں حکومتی ادارے ہونے چاہیے جنہوں نے وان فورٹی فور لگایا ہے سیکشن ڈی سی صاحب کے واضح احکامات ہیں اس کے باوجود بھی اگر لوگ کلر سعیدہ پہنچ جاتے ہیں وہ نہیں روکنے میں کامیاب ہوتے پھر ذمہ داری تو ان کے آتی ہے